بارہ میں کیونکہ ٹائم میرے پاس کم ہے ورنہ بہت آپ سے میں خزانہ نکلوا سکتا ہوں اچھا سر مجھے بتائیں اس وقت عام پاکستان الیکشن کا زمانہ ہے پاکستان بدترین معاشی بہران کا شکار ہے ایسے میں بجلی مہنگی ترین ہے سر جو آپ نے بتائی بھی ہوں جس طرح کی سیچویشن ہے اور جو آپ کا بجلی کا بل ہے اس میں نہ صرف عام آدمی بلکہ اب تو متوسک طبقے کے لوگ بھی سفر کر رہے ہیں اتنا زیادہ بل ہے تو ایسی صورتحال میں مجھے یہ بتائیں عوام کو آگائی دیں سر یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو نعرے ہیں تین سوف یونٹ فری کر دیں گے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے سر یہ ناممکن ہے میں کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا ہوں ہو سکتا ہے جنہوں نے یہ کہا ہو ان کے پاس بہتر کوئی ذرائع ہو موجودہ جو صورتحال کا ہمیں معلوم ہے یہ ناممکن ہے کہ آپ تین سو یونٹ تک کی بجلی استعمال کرنے والوں کی بجلی مفت کر دیں یہ لوگ جو ہیں سنگل فیز میٹرز کی بات کر رہے ہیں یہ تقریباً ٹوٹل کنزیومرز کا پچھتر فیصد ہیں ہم جو ماضی میں پاور ڈیویزن کرتی آئی تھی وہ یہ تھی کہ ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا تھا وچھ منٹ کہ ان کے ٹیریف کو ایک لیمٹ سے اوپر نہیں جانے دیتے تھے اور ضروری بھی تھا تو اس کے لیے یا آپ کو سبسیڈی دینی پڑتی ہے یا کروس سبسیڈی دینی پڑتی ہے کروس سبسیڈی کا مطلب ہے کہ یہ چونکہ بہت غریب لوگ ہیں تو جو ان کیا اضافی خرچہ ہے وہ انڈسٹری پہ مارکٹس پہ یا تھری فیز میٹرز پہ ڈال دیا جاتا تھا اس وقت جو بجلی کی قیمت ہے اس میں آپ کے لیے کروس سبسیڈی کرنا بھی مشکل ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہے کہ تین سو یونٹ تک کی بجلی استعمال کرنے والوں کے لیے بجلی مفت کر دی جائے I don't think that is possible not in the given seconds کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے